میں بینا سچین پائلٹ سمرتھک ودائکوں کے کانگریس ودائک دل کی بیٹھک چل رہی ہے اس میں سچین پائلٹ سمرتھک ودائک نہیں پہنچے ہیں ستروں سے خبر ہے سچین پائلٹ خیمہ سی ایم پتھ کی مانگ پر اڑا ہوا ہے پریانکا گاندھی کبھی بھی جیپ پہنچ سکتی ہیں یعنی پریانکا گاندھی سیدھے طور پر اب فرنٹ فوڈ پر ہیں راجستان مسئلے کو سلجھانے کے لیے پریانکا نے موچا سمال لیا ہے سچین پائلٹ کے سمرتھک ایم ایل اے بھی ندارد ہیں باقی سچین پائلٹ سی ایم پتھ کی مانگ پر اڑے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ سی ایم پتھ سے کم پر ہم کانپرمائز نہیں کریں گے کانگریس ودائک دل کی بیٹھک بھی شروع ہو گئی ہے میرے خیال سے ہم میرے سینئر پولیگ منو شرما بھی میرے ساتھ پہ ہیں منو شرما جی کہیں رکھ کرتے ہیں منو شرما جی ودائک دل کی بیٹھک سے اندر کی خبر کیا آ رہی ہے دیکھیں ودائک دل کی بیٹھک کے اندر آج کوئی جو بڑا نرنے اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کیونکہ کل ایک جو پرستاؤ پاریت کیا گیا تھا اس پرستاؤ کے اندر ایک انتیم جو پیرا گراف تھا اس کے اندر صاحب طور پر لکھا ہوا تھا کیونکہ اس کیمپ میں جو کل جو بیٹھک ہوئی تھی اس کے اندر سارے مکہ منتری اشوگ گیلوت کے سمرتھک جو ودائک ہیں وہ اس کے اندر موجود تھے ان لوگوں کا صاحب طور پر کہنا تھا کہ کئی نہ کئی جن لوگوں نے انشاشن ہیمتہ کی ہے اس سارے ماملے کو لے کر کے اور جن لوگ جو لوگ پارٹی کے ساتھ میں بغاوت کر رہے ہیں ان کے خلاف میں انشاشن کارگوئی ہونی چاہیے اس بات کا بھی بن رہا ہے کئی نہ کئی کہ اب جو وہ وقت آگیا ہے جس کے اندر پارٹی کو کوئی ایکسے لے رہنا چاہیے منو جی منو جی آپ کے ساتھ کچھ کچھ کنیکٹیویٹی پرابلم آ رہی ہے مرے خیال سے جہرام وپلاو جی کے پاس میں میں چلنا چاہیے جہرام وپلاو جی آپ کو کیا لگتا ہے راجستان میں اگر اشوک گہلوت سرکار بچا لے گئے تو لگتا نہیں کہ یہ سچین پائلٹ کی ہار نہیں بلکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ہار ہے کیونکہ ہر کو یہ جانتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے سچین پائلٹ کو پمپ کرنے والا سچین پائلٹ کو فارڈر دینے والی پارٹی آپ کی ہی رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ آروپ لگانے سے پہلے بھپکش کے لوگوں کو وہ سچائی وہ تب سے دیکھنا چاہیے جس میں مکہ مانتری کے نیردیش پر وہاں کے مانتری رہتے ہوئے سچین پائلٹ کو ریڈیشن کے چارج کے لیے ان کو جانج کے لیے بلایا جاتا ہے ان کو نوٹیس تمہا دیا جاتا ہے کہ آپ نے رانس دروہ کیا ہے تو اس پرکار کی پریشتتی جب پیدا ہوگی اور اب پریانکہ گاندھی جی جو پہل کر رہی ہیں کوئی بھی اگر یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ سرکار گرانے کی کوشش کر رہا ہے میں شک کی بات کر رہا ہوں اگر کسی بھی طرح کا شک پیدا ہوتا ہے کہ کوئی سرکار گرانے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر وہ راجدروہ کی شوینی میں تو آئے گا نا کہ سرکار کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں اور کسی نے یہ نہیں کہا کسی بھی کانگریسی نے یہ نہیں کہا کہ سچین پائلٹ کوئی راجدروہ ہی ہے کسی کانگریسی نے یہ نہیں کہا کہ ایس او جی سچین پالٹ کے خلاف جانچ کر رہی ہے کیونکہ نوٹس صرف سچین پالٹ تک نہیں آیا ہے نوٹس مکھے منتری کو بھی گیا ہے ناسی جی میرا کیول اتنا کہنا ہے کہ وہ نوٹس نہ تو بھارتی جنتہ پارٹی نے سرب کرنے کے لیے کہا تھا نہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے دونوں نیتا کانگریس کے ہے اور ایک دوسرے پر آروپ پرتیا روپ لگ رہا ہے اور آج تو اسے بھی کھل کر آگئی گے کہ سوال کرسی کا ہے سوال ستہ کا ہے اور میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں پریانکا گاندھی بھی اور راہول گاندھی جی آج جو قوائد کر رہے ہیں پہل کر رہے ہیں اگر یہ اپنے نیتاؤں سے ہمیشہ ملے یہ بڑا لوگتنطر کی بات کرتے ہیں لیکن اندر کھانے ایک پریوار کی تانہ ساہی ہے یہ بات ہی کہنا ہے اپنے کیا سے اجو بادیہ سے مجھے یہ بات کرنی چاہیے اجو بادیہ پریانکا گاندھی راہول گاندھی اب ون ٹو ون کنیکٹ میں آ رہا ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ ہر کو یہ کہہ رہا تھا کہ زمین سے جڑے ہوئے نیتاؤں سے راہول گاندھی پریانکا گاندھی ملتے ہی نہیں اور کانگریس میں ایک پورا تپکہ ہے جو کہ زمین سے جڑے نیتاؤں کو آگے بڑھنے نہیں دیتا اور ان کے بارے میں کوئی بھی سودھ نہیں لیتا اور آلہ کمان تو بلکل بھی سودھ نہیں لیتا آپ کو لگتا نہیں کہ اب پشتائے ہوت کیا جب چڑیا چک گئی خیت جاہول جی پریانکا جی کانگریس نے ترو تو صدایو اپنے کرکرتاؤں سے اپنے نیتاؤں سے ملتی رہی ہے ہمارے جیسے جمین سے جڑے ہوئے لوگوں کو بھی آپ کے سمکچ بات کرنے کو عدیل آئی ہے تو نشچی طور پر سبھی لوگوں پہ یہاں سممان ہے یہ دو لوگوں کی پارٹی نہیں ہے پوری طرح سے آنتری پرجاتتر کا ہم خیال لگتے ہیں اور پرجاتتر میں مت بھید ہونا کوئی پوری بات نہیں ہے مان بھید نہیں ہونا چاہیے چلے اب منبید مبید کی بات کر رہا ہے منبید اب مبید کے بیچ گراؤنڈ ریپرٹ کا ہے میرے خیال سے رجعت راکش انڈن کے پاس جانا چاہیے رجعت راکش انڈن کے پاس ایک بار ہم چلتے ہیں رجعت راکش انڈن سچین پائلٹ کھیما یہ کہہ رہا ہے کہ سی ایم پت سے کم پر ہم بالکل بھی مانیں گے نہیں جبکی سچین پائلٹ کو یہ پتا ہے کہ سی ایم پت تو ملنے والا نہیں ہے کیا یہ مانا جائے کہ ایک ہارڈن سٹائنڈ لے کر کے سچین پائلٹ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے انتیم سمیت تک کہ میں تو پارٹی میں رہنا چاہتا تھا لیکن میری تو مانی ہی نہیں گئی یعنی اپنے لیے ایک سمپتھی کارٹ تیار کرنے کی کوشش راشد میں اس کو دوسرے ترک میں لے سکتا ہوں کہ آپ نے سب سے ہائی ایس چیز مانگ لی چیف مینسٹر شپ پارٹی ہو سکتا ہے اس پر راضی نہ ہو یا اس پر راضی ہو کہ ابھی نہیں بات میں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہاں اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ کو آپ مانگیں کہ چیف مینسٹر شپ نہیں ملے گی تو بارگیننگ جو ہوگی وہ پی سی سی یعنی ابھی جو سچین پائلٹ ادھیکش ہے بنے رہیں گے ڈپٹی سی ایم رہیں گے ایک آدھ بڑے منترالے اور جڑ جائے گا اور چار سے پانچ ان کے اپنے خیمے کے جو ویدھائک ان کے ساتھ ہیں وہ چار پانچ لوگ منتری بن جائیں گے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بارگیننگ گیم ہو سکتا ہے سچین پائلٹ کا اچھا دوسرا مجھے ہی بتائیں بارگیننگ تو کر رہا ہے سچین پائلٹ لیکن کل رات تک دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ سچین کے ساتھ میں ہے تیس ویدھائک ابھی کتنے ویدھائک گروگرام میں ہیں دیکھیں راشید جو میری جانکاری ہے اس میں 16 سے 19 ہی ویدھائک ہیں جو سچین پائلٹ کے ساتھ ہیں لیکن سچین پائلٹ اور ان کے ساتھ جو ویدھائک ہیں جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے ویدھائک اس وقت وہاں ہوتل میں ہیں یا شو گیلوت کے ساتھ ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ وہاں رہیں گے ضرورت پڑے گی تو وہاں سے بھی 6 سے 7 ویدھائک آ سکتے ہیں یہ وہ ویدھائک ہیں جو بہجل سماج پارٹی میں تھے کانگریس میں مرچ کر گئے یا پھر وہ ویدھائک ہیں جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہاں بیٹھے ایک کام کرتے ہیں جیرام وکلاو جی بار بار بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر یہ آروپ کیوں لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا desperation level اتنا زیادہ ہے کہ ستہ سکھ آپ کو چاہیے ہی چاہیے آپ کو ستہ سامدام دنڈ بھید کے ذریعے چاہیے ہی چاہیے آپ مہاراشتر میں majority میں نہیں آئے لیکن اس کے باوجود بھی دیوین فردنویز کو کہا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ آگے جائیے آپ بہومت کا دعویٰ پیش کیجئے آپ جو ہے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیجئے لیکن اندھے مو کس طرح سے گرے تھے یہ ہمیں یاد ہے کرناٹک میں کیا ہوا جو desperation ہمیں نظر آئی وہ بھی یاد ہے گوہ میں کیا ہوا تھا جس طرح کا desperation level تھا وہ بھی ہمیں یاد ہے مدر پردیش میں بھی یہی desperation نظر آیا آپ کو لگتا نہیں کہ لوگتنطر کی صحت کے لیے اس طرح کا desperation ٹھیک نہیں ہے اور جہاں پر desperation ہو وہیں پر اصل میں ہوسٹ ریڈنگ جیسی چیزیں ہوا کرتی ہیں راشد بھائی دیکھئے ہوسٹ ریڈنگ کیا ہے یہ تو کپیل سیبل صاحب خود ہی یہ لوگ کہہ رہے ہیں ابھی بتا رہے کہ ان کی پارٹی استبل ہے اور ان کے بیدھائے گھوڑے ہیں ہم نے تو کچھ کہا نہیں اب میں اس کا دوسرا پک بیپت سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب ہماری بھی سالوں سے سرکاریں ہیں اور کئی راجیوں میں سرکاریں رہی ہیں ہم نے بھی پورن بہومت کی کئی بار سرکار بنائی اور کئی بار گھٹ بندر کی اندلوں کے سیوگ سے سرکار چلا رہے ہیں ابھی بھی چلا رہے ہیں کیوں نہیں ایسی اسی تکیتی اتمن ہوتی ہے کیوں کہ ہمارے لوگ نشتہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جہرام جی جہرام جی نشتہ کے ساتھ تو جڑے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے نا کئی نیتہ رہ رہے کر کے آپ کے ترہ چھوڑ دیتے ہیں اب دیکھیں مہاراشتہ میں ایک ترہ چھوڑا گیا ہے کی اکٹوبر تک کوئی بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے اور یہ ترہ ایسا ہے کہ مہاگھالی کے لوگ رات رات بھر رات رات بھر میٹنگ کر رہے ہیں شرط قوار کی میٹنگ ہو رہی ہے اپنے آپ کو ایک پریوار سے باہر نہیں نکالا چاہتی ہے یہ تین پڑے یوہا چہرے جو اوبرے تھے کیوں آج جو تیرادیت سندھیا کانگریس کو چھوڑ کر کے گئے سوال ان کو اس پہ سوچنا چاہیے کیوں سچین پائلٹ چھوڑنے کی استطیق میں آ گئے ہیں اور آپ ممبئی میں پتہ کریا سنجانی روپا اور مولی دیبرا کے بیچ میں جو کچھ چل رہا تھا بڑی مشکل سے سملہ ہے کیونکہ راہل گانڈی کو یوہا چہروں سے خود ہی خطرہ محسوس ہونے لگاتا ٹھیک ہے آپ کے کہنا ہے راہل گانڈی کو یوہا چہروں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے لیکن ایک اندر کی خبر ہے رجت آپ کے پاس آتے ہوئے ایک رجت راکش ٹرنڈن ہے کیا ہمارے ساتھ رجت راکش ٹرنڈن آپ کے پاس آتے ہوئے لیکن ایک اندر کی خبر یہ ابھی آ رہی تھی کہ جس زفر اسلام کو بتاو چانک کیا لگائے گیا تھا جوتیرار سندھیا کو بی جے پی خیمے میں لانے کے لیے وہی زفر اسلام سچین پائلٹ کے بھی سمپرک میں ہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے دیکھیں میں اس بات کو دو دن سے راشد کہہ رہا ہوں کہ سچین پائلٹ کی باتچیت ہوئی ہے زفر اسلام کی اس میں ایک بڑی بھومکا ہو سکتی ہے جو ہمیں ستر بتاتے ہیں لیکن یہ جو نمبر گیم تھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر اس وقت ودایق رکے ہیں وہاں چالیس کمرے بک کرائے گئے تھے لیکن جو اوکپنسی ہے وہ بارہ سے پندرہ کی ہے تو جو نمبر شورٹ ہو گئے راشد اس کی ویسے مجھے لگتا ہے کہ جو خبریں ہم جس لائن پر تھے وہ لائن تھوڑی سی چینج ہوئی اور سچین بھی تھوڑا سا لچیلے ہوئے تب ہی انہوں نے کہا کہ بی جے پی نہیں جا رہا ہوں اگر یہ چالیس ودایق اس کمرے میں ہو جاتے ہیں تو شاید ایک بڑا تکتہ پلت راہستان میں ہو سکتا تھا مدپردیش کی تلچ پر اچھا اچھا سمجھ گیا میرے کال سے دھوچاریا کے پاس بھی ہمیں ایک بات جانا چاہیے دھوچاریا ٹھیک اسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر جیپور میں اشوگ گیلوت جو کی مکھی منتری ہیں ان کے قریبیوں کے گھر پر ریڈ ڈالی جا رہی ہے وہ کون کون سی جگہ ہے کون کون سی لوگ ہیں جن کے ٹھیکانوں پر انکم ٹیکس کا چھاپا پڑ رہا ہے دھوچاریا دیکھے راشد میں ابھی فلال سیویل آنس اس دیت کیسی اج میرا کے مکان پر کھڑا ہوں کیسی اج میرا وہ نام ہے جو راجی واروڑا کے بہت قریبی تھے اور بہت ان کے بزنس پارٹنر بھی بتایا جا رہے ہیں کل جو تین ٹھیکانوں پر جو چھاپے ماری ہوئی تھی انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کی راجی واروڑا دھرمندر اٹھوڑ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ایک ہوتل ہے فیئر مانٹ جہاں پر ابھی جو بدائقوں کی بڑا بندی کی گئی وہاں پر جو ہے انکم ٹیکس کی ریڈ ماری گئی تھی اور آج جو ریڈ ماری گئی ہے یہ میرے پیچھے مکان ہے کیسی اجمیرہ کا جو کی مکہ مطری اشو گیلوت کے کافی قریبی بتایا جا رہے ہیں راجی واروڑا کے بزنس پارٹنر ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جو فورن انویسمنٹ کا ان کا کام ہے اور جوہلری اور بوٹیک کے کام میں بھی یہ پوری طریقے سے یہ بتایا جا رہے ہیں راجی واروڑا کی گھرچب کل پوری طریقے سے انکم ٹیکس دپارٹمنٹ نے چھاپا مارا تھا تو اس کے بعد میں ان کا بھی نام سامنے آیا تھا کیونکہ یہ بزنس پارٹنر ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ دیکھ سکتے یہ مکان ہے جہاں پر انکم ٹیکس کے جو عدیقاری ہیں لگاتار پوستاش کر رہے ہیں اور ایک سب سے بڑی بات جو ابھی جانکاری مل رہی ہے کیسی اجمیرہ کے جو بھائی ہیں ستپال اجمیرہ یہ مکہ مطری اشوگ گھیلوت کے کافی قریب بتایا جا رہے ہیں تو لگاتار جو مکہ مطری اشوگ گھیلوت کے قریبیوں پر جو انکم ٹیکس کی جو ٹیمیں ہیں وہ چھاپا مار رہی ہیں یہ کہیں نہ کہیں جو ایم ایلے ہیں ان کے خرید فروخت کے جو سوچنا جو مل رہی تھی لگاتار انکم ٹیکس کا دیگاری ان کو دلی سے جو ٹیمیں آئی ہوں یہاں پچو کی مجھے رکھنا ہے چھوٹیے سے بریک لیے لیکن بریک پر جائیں اس سے پہلے ایک خبر میں دے دوں بارہ بجے راجستان بی جے پی ہٹ کوارٹر پر بیٹھک ہونے جا رہی ہے موجودہ راجنیتی کھالات پر منتھن کیا جائے گا ستیش پونیا گلاب چند کٹاریا راجیند راچھا اور یہ تینوں بڑے نیتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے موجود رائیں گے ایک بریک